السلام علیکم میں ہوں جمشید جان محمد اور آپ دیکھ رہے ہیں میٹر لائف ٹی وی آپ کی خدمت میں آلٹ میں لکر آیا ہوں مائی فیورٹ ٹاپ ٹین ویسے تو دنیا فلم میں بے شمار فلمیں بنی ہیں اور بے شمار ڈریکٹرز آئے ہیں لیکن چند ڈریکٹرز ایسے آئے جنہوں نے اپنا ایک سگنیچر ڈیولپ کر دیا فلموں کے اندر اور لوگوں نے کہنا شروع کر دیا کہ یہ فلم کومیڈی نہیں ہے ایکشن نہیں ہے تھریلر نہیں ہے یہ فلم اس ڈریکٹر کے نام سے منصوب کر دی گئے کہ یہ اس کی فلم ہے اور ایسی فلم مناؤ جس طریقے سے اگر ہالی ووڈ میں دیکھا جائے تو سٹیون سپیل برگ اگر آپ کو فلم دکھائی جائے ان کی اگر آپ نے ان کی ایک دو فلمیں دیکھی ہیں تو آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں پڑے گی کہ یہ سٹیون سپیل برگ کی فلم ہے آپ کو فلم دیکھتے خود ہی اندازہ ہو جائے گا کہ یہ ٹیکنگ یہ ڈیویجنگ یہ سارا چورٹ یہ سٹوری یہ سپیل برگ کے لابے اور کسی کی فلم نہیں ہو سکتی اسی طریقے سے ہیل فرد ہچکوک ہے انڈیا میں اگر آپ دیکھیں بولی ووڈ میں تو یس چوپڑا ہے ایک دور آیا کہ لوگوں نے کہا کہ یار یس چوپڑا ٹائپ فلم مناؤ کسی نے یہ نہیں کہا کہ رومانٹک فلم مناؤ من مون ڈیسائی ڈیریکٹر گزرے ہیں وہاں بہت بڑے ان کا لوگ نے کہا کہ یار یہ مسالہ مووی بناتے ہیں من مون ڈیسائی ٹائپ فلم مناؤ ایک اپنا جانرہ آ گیا جس کو لوگوں نے فالو کرنا شروع کیا جیسے کہ ریاض شاہید صاحب ہیں خلیل کیسر صاحب ہیں انہل سلام صاحب ہیں آج میں آپ کے پاس جسے ڈیریکٹر کی فلم لے کر آیا ہوں ان کا نام ہے جان محمد اور وہ بھی ایک ایسے ڈیریکٹر ہیں جن کا اپنا ایک جانرہ تھا وہ کچھ ایسے کمال کیا کرتے تھے کہ لوگ آرڈینس پاگل ہو جاتی تھی کہ یہ کیا ہے کس طرح ہو رہا ہے اور کیوں ہو رہا ہے اتنی فاس پیس فلم ان کی ہوتی تھی کیونکہ بیسیکلی ان کا بیگراؤنڈ جو تھا وہ ٹی وی کمرشل سے تھا تو ٹی وی کمرشل کی جو ٹیکنیک تھی وہ انہوں نے فلموں میں اپلائی کی ٹی وی کمرشل میں آپ کو تیس سیکنڈ میں یا پینتالیس سیکنڈ میں پوری کہانی بتانی ہوتی ہے تو وقت کام ہوتا ہے اور مقابلہ سخت ہوتا ہے تو وہی انہوں نے جو اپنی ایک ایکسپیرینس تھا وہ فلموں میں اپلائی کیا کہ اتنی فاسٹ فلمز بنائیں کہ لوگوں نے بہتا انجوئی کیا اور ان کا ایک عجیب جانرہ تھا کہ وہ جانوروں سے ایسا کام لیتے تھے کہ لوگ انسانوں سے نہیں لے پاتے ان کی فلم میں کتا گھوڑا چمپینجی ہاتھی ہاتھی دھمال کر رہے ہیں کتا گاڑی چلا رہا ہے گھوڑا چوری کر رہا ہے وہ ایک عجیب ایک ماحول تھا اور ان کے کچھ چیزیں جو ان کا پیٹرن تھیں کہ اگر آپ کو نہیں پتا کہ یہ ڈیریکٹر کون ہے اس فلم کا اور آپ فلم دیکھیں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا تھوڑی دیر میں کہ یہ جان محمد کی فلم ہے فار اگزامپل ان کی فلموں میں ہر فلم کے کلائمکس پہ ایک سوفیانہ کلام ہوتا تھا نات کہلیں حمد کہلیں یا منکبت کہلیں اور وہ ایک ایسے ٹرننگ پوائنٹ پہ آتی تھی جانا فلم کا بڑا دارومادار چینج ہو جاتا تھا اس کے علاوہ زیادہ تار ان کی فلمیں جو ہے وہ لاؤسٹ ان فاؤنڈ فارمولے پہ بیسٹ کرتی تھی اور ایک لاؤسٹ ان فاؤنڈ فارمولے میں بھی ایک نیا اینگل ہوتا تھا حالانکہ فلمیں تو بہت بنی ہیں لاؤسٹ ان فاؤنڈ فارمولے پہ لیکن جو ہے ان کا اینگل بلکل ڈیفرنٹ ہوتا تھا اور اتنی ایک مسالہ فلم مناتے تھے وہ کہ ایک فلم میں ہر چیز بیلنس ہوتی تھی اس فلم میں آپ کو ایکشن کومیڈی سسپنس ایموشن سٹریڈی ڈراما ملے کوئی ایسا سیگمنٹ نہیں ہوگا جو آپ کو ان کی فلمیں نہیں ملے گا تو آپ جب وہ فلم شروع ہوتی تھی تو اگلے دس من بعد کوئی بھی آدمی بیٹھا ہوگا کہ یہ جان محمد کی فلم ہے اور وہ دور آیا کہ لوگوں نے کہا کہ جان محمد جیسی فلمیں مناو بہت سارے ڈریکٹرز ایسے تھے جو سوشل فلمیں مناتے تھے اور سب کرتے تھے لیکن ایٹیز میں انہوں نے یہ ٹرینڈ فالو کرنا شروع کیا یہی چیزیں اپنی فلموں میں اپلائش کرنا شروع کی کسی نے لیوہ ڈالا کسی نے ناٹ ڈالی کسی نے جانوروں کو ڈالا کسی نے کچھ ڈالا لیکن جو ماسٹر آف ٹریڈ ہوتا ہے اس کا اپنا سٹائل ہوتا ہے جو فالورز ہوتے ہیں وہ فالورز ہوتے ہیں تو جان صاحب کی بڑی ایک اپنی ایک اہمیت تھی بڑا ان کا اپنا ایک یونیک اینگل تھا اپنا ایک سگنیچر تھا ان کا کہ جب آپ فلم دیکھیں گے آپ کو پتہ لگے گا کہ یہ جان محمد کی فلم ہے تو آج میں آپ کو ویسے دونوں نے کافی فلم ڈریکٹ کی ہیں تقریباً بائیس فلم میں ڈریکٹ کی ہیں جان محمد صاحب نے اپنے فلمی کریئر کا آغاز از این اپرینٹسٹ ایسٹن فلم سٹوڈیوز سے کیا اور بہت جلد وہ بیلجیم سے ٹریننگ لینے کے بعد سنیمیٹو گریفر بن گئے سنیمیٹو گریفی کا ایک طویل سفر تھا ان کا اس کے بعد وہ فلم پروڈیوسر بنے اور انہوں نے تین فلمیں پروڈیوس کی اس کے بعد وہ فلم ڈریکٹر بن گیا اور ان کی پہلی فلم تھی دیکھا جائے گا جو باکس آفیس پہ ایک سپر ہٹ فلم تھی کاؤنٹ ڈاؤن سٹارٹ کرتے ہیں اور میرے نزدیک میرے نزدیک میرے نزدیک ٹاپ ٹاپ ٹین میں نمبر ٹین پر ہے فلم اگر تم نے مچھے نہ بتایا تو میں تمہیں چان سے مات ہوں گا اس کا زندگی کے راستے میں چٹان ہے جس کا نام قاسم دادا ہے موت بن سر اس کی طرف بڑھے گا تو قاسم دادا سے چکرانا پڑے گا مابو شکر آدھا کرو یہ تمہاری ممانی ہوتے ہوتے رہ گئیں میں سب سے ہاتھ جو اور پہ ماتھی مانتا میری آنکھوں پہ بڑھاتے میں جوانی کی پٹی بند گئی تھی 1983 میں ریلیز ہوئی فلم ٹینہ میں ٹائٹر لول تھا بابرہ شریف کا اور ان کے ساتھ تھے محمد علی صاحب وسیم عباس فیصل بازغا لہری صاحب اور شیری ملک اس فلم کا میوزک دیا تھا احمد مشرف صاحب نے نقمات تھے خواجہ پرویر صاحب کے اور سنیمیٹو گریفی خود جان محمد صاحب نے کی ٹینہ سے پہلے جان محمد صاحب کا جو فلمی کریئر تھا وہ کچھ اپ این ڈاؤنز کا شکار تھا کچھ فلم میں ان کی ہٹ ہو رہی تھی کچھ فلم میں فلوپ ہو رہی تھی کچھ ایوری جا رہی تھی تو ایک 1978 میں ان کی فلم آئی مستر رانجہ تو اس فلم میں سے ان کو بہت امیدیں تھیں لیکن فلم چل نہیں پائی تو عید کا موقع تھا اور لاہور میں مقیم تھے تو کوئی ان سے ملنے نہیں آیا تو ان کو بڑا ایک انہوں نے تاثر لیا اس پر اپنے دل پہ اس بات کا کہ اگر میری فلم کوئی ہٹ نہیں ہوگی تو کیا لوگ مجھ سے ملنے نہیں آئیں گے یا مجھ سے تعلقات نہیں رکھیں گے اور اس بات سے دل برداشتہ ہو کر وہ کراچی شفٹ ہو گیا واپس اور کراچی آ کر انہوں نے اپنی ایڈ فلم کا کام شروع کر دیا اور انہوں نے ایک ریکارڈ ہے ان کا کہ انہوں نے تقریباً دو سے دھائی ہزار ایڈ فلم پروڈیوز کی ہیں کراچی میں اور دریک کی ہیں نائنٹین ایٹی تھری میں ایک پارٹی ہوتی ہے اور اس کے اندر محمد علی صاحب آتے ہیں اور وہ جان محمد صاحب کو جان کہتے تھے تو انہوں نے نے کہا کہ جان تم فلمیں نہیں منا رہے ہو اور پانچ سال ہو گئے ہیں تو کیا وجہ ہے اس کی اور تم ایک بات اچھے تیکنیشن ہو تو انہوں نے کہا کہ نہیں میں فلم نہیں منا ہوں گا میں اپنی ایڈ فلم میں بہت خوش ہوں ایڈورٹائزنگ کے کام میں اور بہت میرا اچھا کام چل رہا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ یہ بڑی بہیس انڈسٹری ہے اس میں جس کی فلم تھیت ہوتی ہے جس کو سورج چڑھڑا ہوتا ہے لوگ اسی کے پیسے جاتے ہیں اور جس کا سورج گروب ہوتا ہے اس کو تو پوچھتے بھی نہیں ہیں تو محمد علی صاحب نے کہا نہیں تو میں حمد نہیں ہارنی چاہیے تو میں اچھے تیکنیشن ہو اور تم فلم منا ہوں کامال کی بات یہ ہے کہ جان صاحب نے اپنی جان چھوڑانے کے لیے محمد علی صاحب سے کہا کہ ٹھیک ہے آپ یہ پتہیے آپ کتنے پیسے لیتے ہیں فور اگزامپل انہوں نے کہا کہ میں ایک روپیہ لیتا ہوں تو جان صاحب نے کہا میں آپ کو صرف آدھے پیسے دوں گا انہوں نے کہا اگری انہوں نے اور ان کو ٹالنے کے لیے کہا کہ ٹھیک ہے آپ جو بھی کراچی میں میں فلم پروڈیوس کروں گا کراچی میں ڈیریک کروں گا آپ جب بھی کراچی آئیں گے اپنے ٹکٹ پہ آئیں گے سٹے ہوتل آپ کا اپنا ہوگا ٹیسز آپ کے اپنے ہوں گے محمد علی صاحب نے کسی بات پہ انکار نہیں کیا اور ہر بات پہ ہاں کرتے رہے اسی پارٹی میں انٹرنیشن سوڈیو کے مالک راو صاحب بھی مدود ہیں تو محمد علی صاحب نے راو صاحب کو آواز دی گیا ادھر او راو اور جان صاحب کو جو بھی فیسلٹی چاہیے وہ ان کو دو تو وہ نے کہا کہ یہاں میرے سٹوڈیو میں ہی کام کرتے ہیں سارا راو سا راو صاحب کو جو بھی فیسلٹی چاہیے وہ میں ان کو پروائیٹ کروں گا اس پہ جان صاحب نے کہا کہ آپ مجھے کوئی مجھ سے پیسا نہیں لیں گے اس فلم کے لیے اور میں جب فلم کی دلیوری اٹھاؤں گا پرنٹس اٹھاؤں گا صرف میں آپ کو پیمنٹ دوں گا چاہے میں سیٹ لگا ہوں چاہے میں آپ سے نیگٹیف لوں میں آپ سے جو بھی لیبارٹریز کی فیسلٹی لوں سب آپ کو پروائیٹ کرنی پڑیں گے انہوں نے کہا اگری اب مرتا کیانا کرتا جان صاحب کے فیوریٹ سٹوری رائٹر تھے جلی افغانی صاحب ان کو بھی کراچی میں ہی رہتے تھے اس نوانے میں ان کو کہا گیا کہ جی ایک سٹوری لکھیں اور ایک ہلکی پھلکی سی فلم بناتے ہیں جو بہت کم بجٹ میں بھی بن جا ہے اور ہنگ لگے نہ پھٹکے جی تھوڑا رنگ بھی چوکھا ہے تو سٹوری بنا لی گئی جی محمد علی صاحب کا کریکٹر بابر شریف ان سب کے لیے جو بھی فلم لکھی گئی اس کے بات یہ پہلی فلم تھی جان محمد صاحب کی سید نور صاحب کے ساتھ اُس زمانے وہ ینگ لٹھتے اور جو ہے جان صاحب نے کسی سے پوچھا کہ سکرین پلے رائٹر آج کون سا جو ہے وہ اچھا رہے گا تو کچھ جوستو نے مشورہ دیا کہ جی آپ ایک کام کیجئے سید نور بڑا اچھے جا رہے ہیں تو ان سے لکھوائیے تو تھوڑا نئے دور کا کام ہے تو نئے دور دکھے گا بھی فلم کے اوپر پھر اسی طریقے سے سید نور صاحب نے بھی اس فلم کے ڈائلوگز اور سکرین پلے لکھا اور وہ فلم جو ہے 1983 میں ریلیز ہوئی اور سپر ہٹ رہی کیا اے پتے کیا آج نے میری کمر کا مسل پول ہو گیا اے 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 زیادہ عمران خان بننے کوشش نہ کرو چلو اُلتے ہو جاؤ اے کیوں اے اُلتے ہو جاؤ نا میں تو تم کرنا کیا چاہتی ہوں اے ملال اے ملال مجھے اس قسم کی باتیں بلکل پسند نہیں لیکن ہمیں آپ بھی پسند ہیں اور آپ کی باتیں بھی پسند ہیں اس لئے ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ آپ ہمارے ہونے والے بچوں کی ماں ہو اور یہ ایلوٹ ہی ہمارے اس فیصلے کی کواہ ہے تینہ ایک ہلکی پھلکی اور رومانٹک فلم تھی جس میں کومیڈی بھی تھی لیکن بیسکلی ایک رومانٹک فلم تھی جان محمد صاحب نے پہلی مرتبہ فلم میں لیوہ شامل کیا اور یہ لیوہ وہ تھا جو آخری وقت تک ان کے ساتھ رہا اور ان کا سگنیچر بن گیا پھر لوہوں نے بھی جو ہے دوسرے ڈیریکٹرز نے بھی لیوہ کاپی کرنا شروع کیا اور لیوہ فلموں میں ڈالنا شروع کیے تو ایون یہ ہوتا تھا کہ مجھے یاد ہے کہ جب سنیما میں فلم لگتی تھی جب لیوہ آتا تھا تو گیلری میں جو باونڈری والا ہوتی تھی اس کے اوپر سارے جو ہمارے مکرانی اور شیدی بھائی ہوتے تھے وہ کھڑے ہوگے دانس کرتے تھے باقایدہ اس لیوہ کو اتنا انجوائے کرتے تھے لیوہ جو ہے یہ بیسکلی بلوچی ڈانس کے ایک قسم ہے یہ بلوچی کی میوزک ہے اور اتنا زبردست میوزک ہے کہ دنیا بھر میں آکر آپ اس کو پلے کر دیں تو مردہ بھی سو رہا ہوگا تو وہ کھڑا ہو جائے گا اور ڈانس کرنا شروع کر دے گا لیوہ میں ایک ایسا ایک بیٹ ہے کہ جو کبھی بھی میچ نہیں کی جا سکتی اتنا خوبصورت ہوتا ہے لیوہ موسیقی تینہ جس دن ریلیز ہوئی اس دن ساری فرم ٹیٹ کا کہنا تھا کہ یہ فرم دبا ہو جائے گی اور فلاپ ہوگی بلکہ ڈیڈ فلاپ ہوگی تو مجھے آج بھی یاد ہے ایک محروم خالی چاولا جن کا اخبار نکلتا تھا نور جہاں کے نام سے انہوں نے مجھے باتایا کیونکہ میں اس وقت بہت چھوٹا تھا تو مجھے انہوں نے باتایا کہ اس کا بیسکلی اس دنوانے میں پریمیر شو تو نہیں ہوا تھا لیکن پیلا شو چل رہا تھا اور ساری فلم ٹیٹ بیٹھ کے فلم دیکھ رہی تھی تو دس پنورمنٹ فلم چلی تھی تو لوگوں نے کہا کہ یہ فلم فلاپ ہو جائے گی اس میں تو کچھ بھی نہیں ہے انٹرز ڈیولپ نہیں ہو رہا سٹوڈی لائن اچھی نہیں ہے کچھ نہیں ہے تو اچانکہ اس کے بعد محمد علی صاحب کی انٹری ہوتی ہے اور محمد علی صاحب ایک بگی میں چل رہی ہے اور اس میں محمد علی صاحب بیٹھے ہوئے ان کا فیس نہیں دکھاتے خالی ان کے چوتے آتے ہیں بڑے چمکتے ہوئے بوٹس اور وہ ٹک 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 کرتے ہیں تو خالی چاولا کہیں گے کہ میں نے لوگوں سے کہا کہ دیکھو یہ جس فلم میں جوتوں پر کلاپ ہو رہی ہے وہ فلم ابھی فلاپ نہیں ہو سکتی ابھی دو ایکٹر بھی نہیں آیا تو جیسے اس کے بعد محمد علی صاحب کی انٹری ہوتی ہے تو فلم ایک دم چینج مارتی ہے اور لوگ کلاپ کرنا شروع کرتے ہیں اور اس کے بعد وہ فلم جو ہے ایک سپر ہٹ فلم ثابت ہوئی کھاسم دادا کھاسم دادا کھل تک ساری دنیا کہتی تھی کہ کھاسم دادا جہاں کا سب سے بڑا فتماش ہے یہاں اس سے بڑا کوئی دادا گیر نہیں لیکن آج پورا شہر کہہ رہا ہے کہ کھاسم دادا سے بڑے دادا گیر بھی یہاں ہے